اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں کہ آپ لوگ کو پتہ ہیں کہ میں کل گئی تھی ملتان تو میں نے کہا تھا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اپنا ملتان کا ویلوگ اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیوں گئی تھی اور آپ لوگ کے ساتھ چوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور جو میرے چیزیں کٹ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گی اور آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ ہیلو فرینڈ اسلام علیکم کیا حال ہے سب کے امید کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہوں گے جہاں کمیوں کے ساتھ مسکراتے ہیں آج میں آئی ہوں اپنے مامو کے گھر اور میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ گاؤں میں نہیں گاؤں میں کیسے گھر ہوتے ہیں گاؤں میں دکھاتے ہوں آپ کو کہ کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو میں دکھاتے ہوں سب سے پہلے یہ کتا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کتا گھر کے اندر ہے بلکل اور چوینہ گھر میں رہتے ہیں اور ہم چوینہ جا رہے ہیں باہر باہر کچھ کام تھا اور باہر کا ویو بہت اچھا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں گاؤں میں بلکل گرینری ہوتی ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے آپ کو میں دکھاتے ہوں کہ باہر کا کیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ نہر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ گرینری ہے بہت اچھا لگتا ہے گاؤں کے جو ہوتے ہیں یہ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور بہت پرسکون ہوتی ہیں جگہ بہت اچھا لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چوینہ گرینری بہت زیادہ تھی اور ہم جا رہے ہیں یہ کسی کام کیا کام تھا یہ چوینہ میں آپ کو آپ لوگ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ ہم کیوں گئے تھے ملتان کیا وجہ تھی آپ لوگ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتا ہے دو کتے آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کے دو کتے ہیں جو کہ گھر میں رہتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ جوینہ بکرییں ہیں بکتے ہیں کبوتر بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ سکیں ان کے لئے سپیشل پنکھا لگا ہوا ہے جو کہ انہیں مطلب ہوا گرمی نہ لگے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بکرییں بھی ہیں اور یہاں پہ یہ والی بکری چیک کریں بہت کیوٹ سی تھی اور چوینہ یہاں پہ آپ دیکھیں بکتے ہیں جو کہ مجھ سے بہت دار لگتا ہے ان سے پیچھے بھی لگ جاتی ہیں یہ اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کبوتر چوینہ یہ بہت پیارے کبوتر تھے آپ دیکھیں یہ چیک کریں بہت پیارے اور موسم بہت گرمی تھی اس دن بہت گرمی تھی اور تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوپیر کا ٹائم ہے اور بہت گرمی ہے یہاں پہ پر درخت کی چاؤں ہے پر گرمی بہت زیادہ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ چوینہ یہ کھانے پکانے کی جگہ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو کبوتر چیک کریں اور یہ چوینہ یہاں پہ آپ دیکھیں روٹییں بنتی ہیں یہ تبوی جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چولے پہ سالن بناتے ہیں اس پہ روٹییں بناتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے گاؤں کی اندر اور یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ دیکھیں جھولے لینے کے لیے یہاں پہ جھولا جس سے مطلب لیتے ہیں درخت میں ڈال کے اور جو گاؤں میں رہتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ اسے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ درخت چیک کر سکتے ہیں بہت ہی بڑھا ہے بہت ہی اچھا ہے اور اس کی چھاؤں بہت ساتھ ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں پنجرہ دکھاتی ہوں جو کہ جس میں چھوینا وہ رہتے ہیں کیا رہتے ہیں کبوتر رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے جو ہے نا وہ پانی پینے کے لیے چیزیں رکھوئے ہیں اندر اور یہ والا جو کھوڑا ہے ٹھیک ہے اس میں رہتے ہیں مرگیں یہاں پہ رہتے ہیں مرگیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بکھنی آرام سے یہاں پہ رشت کر رہے ہیں مرگیں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے یہاں پہ چھوینا ایسے بہت سی چیزیں ہیں اور ان لوگوں نے الگ سے سیٹ اپ سارا بنایا ہوئے یہاں پہ بکھنی ہیں مرگیں ہیں کبوتر ہیں بختیں ہیں اور بہت ہی زیادہ چھوینا ہے سورج چیک کریں گرمی آج بہت زیادہ ہے آپ یہ درخت کی چھوینا یہ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے درخت ہے یہ چیک کریں یہاں پہ یہ والا درخت اس کی بہت ہی زیادہ چھاؤں ہوتی ہے اور آپ کی اس درخت کی چھوینا چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ تھی اور یہاں پہ میں نے بہت سی تصویریں لیا جو میں نے اپنی انسٹاگرام آئی ڈی پر شیئر کی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے آج گھر مامو کا گھر اور ملتان میں کیوں آئی تھی یہ میں آپ کے ساتھ نیچس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے تصویروں کے اندر ویڈیو میں بہت ہی پیارا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور چھوینا ہم نے چھوینا بہت انجوائی کیا ماشاءاللہ سے بہت مزا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر سبسکرائب میری چینل ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ